السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ مرحوم کو کسی مرحومہ کو یا کسی مرحوم کو خواب میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے کون سی نیکی کرنے چاہیے کون سا عمل اور کون سی دعا پڑھنی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم اپنے کسی مرحوم کو یا کسی اپنی عزیزہ مرحومہ کو خواب میں دیکھ لیں یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور بہترین عمل اور وظیفہ جو بڑے بڑے لوگوں کا تجربہ کیا ہوا ہے خواب میں کسی مرحوم یا مرحومہ کو دیکھنے کا ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خواب انسان کے اختیار سے نہیں آتے یعنی انسان جیسا چاہے ویسے ہی اس کو خواب آئیں ایسا ہرگز نہیں ہے خواب اختیاری چیز نہیں ہے بلکہ بہت سارے خواب شیطانی ہوتے ہیں بہت سارے نفسانی خیالات ہوتے ہیں تو جو شیطانی ہے وہ شیطان انسان کے دماغ پر حاوی کر کے دکھاتا ہے جو نفسانی خیالات ہیں تو وہ نفس کی جانب سے خیالات بن کر دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو مبشرات ہیں اللہ کی جانب سے بندوں کو دکھائے جاتے ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے اور نہ دیکھنے پر اور کون سا دیکھنا ہے کون سا نہیں دیکھنا اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کی مرضی ہے اگر اللہ کوئی خوشی کا مبشرات میں سے خواب دکھانا چاہے تو دکھا دیتا ہے نہ دکھانا چاہے تو نہیں دکھاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا خواب کی سلسلے میں کوئی اختیار نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی مرہوم کو خواب میں دیکھ بھی لیں تو اس سے اس مرہوم کا کیا فائدہ ہے کیا ہمارے اس کے خواب میں دیکھنے سے اس کے درجات میں ترقی ہوگی اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی اس کی سختیوں میں آسانی ہو جائے گی یا اس کو جنت میں آلہ ترین مقام مل جائے گا نہیں ہرگز نہیں ہوگا ہم اگر کسی مرہوم کو اپنے کسی عمل اور وظیفے کے ذریعے سے دیکھ بھی لیں تو نہ اس کے درجات میں ترقی ہوگی نہ جنت کے درجات بڑھیں گے نہ عذاب میں تخفیف ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ ہمارا کوئی عمل اگر اس کو سہولت اور خوشی دے سکتا ہے تو وہ ہے اسال سواب ہم نیکیاں کر کے خیر خیرات کر کے صدقات کے ذریعے قرآن کی تلاوت کے ذریعے نفل عبادت کے ذریعے اس کو سواب پہنچائیں گے تو اس کو خوشی بھی ہوگی عذاب میں تخفیف بھی ہوگی اور درجات میں ترقی بھی ہوگی تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اب بات رہ جاتی ہے کیا کوئی ایسا عمل اور وظیفہ ہے تو یاد رکھیں احادیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی وظیفہ ایسا نہیں بتایا جس کے ذریعے سے ہم کسی اپنے عزیز مرہوم یا مرہومہ کو خواب میں دیکھ سکیں البتہ لوگوں کے علماء کے مجربات اور تجربات سے ایک وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کو اپنے عزیز مرہوم یا مرہومہ کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے وظیفہ کیا ہے آپ کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر کہ چار رکعت نفل نماز پڑھنی ہے اور چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاسر یعنی اَلْحَاكُمُ عزیز مرہوم یا مرہومہ کو دیکھنے کا ہے تو آپ اللہ سے وہی دعا کریں کہ اللہ اس نماز کی برکت سے میری والدہ میرے والد میرے فلا رشتدار مجھ کو خواب میں دکھا دیں تو اللہ کی ذات سے قین اور امید ہے اور تجربات سے یہ بات شاہد ہے کہ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے نتیجے میں اور یہ نماز پڑھنے کے نتیجے میں وہ عزیز مرہوم یا مرہومہ جس کو آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ اس نیکی کی برکت سے اس کی زیارت آپ کو خواب میں کرا دے گا یہ بات تجربات سے شاہد ہے باقی اگر اس عمل کو کرنے کے بعد بھی آپ کو زیارت نہ ہو تو پریشان نہ ہو ان کے لیے آپ جو کچھ بھی خیر اور بھلائی کا کام کر سکتے ہیں وہ عیسال سواب ہے جس سے ان کو فائدہ ہوگا ان کے خواب اگر وہ آپ کے خواب میں نظر آ جائیں تو نہ آپ کو فائدہ نہ ان کو فائدہ باقی آپ اگر دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں اور اگر ان کو کوئی فائدے کی چیز پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر عیسال سواب کریں یہ اچھا اور بہترین راستہ ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ